رمہ مالی سال کے پہلے پانچ ماہ کے دوران پاکستان کی آئی ٹی برامداد میں 49 فیصد اضافہ برامداد کا حجم 763 ملین ڈالر تک پہنچ گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے عداد و شمار جاری کر دیئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آئی ٹی برامداد میں اضافے کی وجوہات پاکستان میں اور بیرون ملک فنڈز کی ترسیلات کے حوالے سے سٹیٹ بینک کی پالیسی میں نرمی اور حکومت کی جانب سے ٹیکس مراد کی وجوہات شامل ہیں واضح رہے کہ پاکستان طویل عرصے سے ایک ایسی منڈی بن چکا ہے جہاں دیگر مالی کے نسبت آئی ٹی کے کام کروانے کے ریٹس کافی کم ہے جس کے باعث لوگوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کا رکھ کر رہی ہے دنیا بھر میں ہی کہا گیا کہ گھر سے کام کرنے کا جو نیا کلچر متعارف کر آیا گیا ہے یہ آئی ٹی کے شعبے کے لیے انتہائی متاثر کن ثابت ہوا کام کی نویت پر غور کرتے ہوئے آئی ٹی کمپنیز اب زیادہ سے زیادہ گھر سے کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں پاکویت انویسمنٹ کمپنی کے ڈیسرچ ہیڈ سمیولا تارک نے بتایا کہ آئی ٹی برامدات میں اضافے سے غیر ملکی کرنسی کی پاکستان میں آمدنی تیز ہوگی بڑے پیمانے پر روزگار اور اچھی تنخواہ والی ملازمتیں ملیں گی لوگوں کو پارٹ ٹائم کام کرنے کا اہل بنا جائے گا یعنی گھرے لو ملازمین اس سے متفیض ہو سکتے ہیں اور یہ معیشت کو ڈیجٹلائز کرنے اور بادابتہ طور پر معیشت کی ترقی کا ایک اہم اقدام ثابت ہو سکتا ہے موجودہ اور گزشتہ سال کے سالانہ ترسیلات زر کا موازنہ کیا جائے تو مالی سال دوہزار انیس بیس کے دوران آئی ٹی ایکسپورٹ ترسیلات زرب میں ایک اشاریہ دو تین سفر بلین کے فگر ظاہر کیا گیا جبکہ گزشتہ سال دوہزار اٹھارہ انیس کے دوران یہ چار سوہزار نو سو چرانوے ملین ڈالر کے مقابلے میں تھا اس سال مجموعی طور پر تئیس فیصد اضافہ ہوا جبکہ گزشتہ پانچ ماہ میں آئی ٹی برامداد میں انتالیس فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے موسیقی